اس کا احسان مانئے کہ اُس نے آپ کو اور مجھے تھوڑی دیر قرآن پاک کی نصوت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ جس کا اُن کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور جن کو توفیق نہیں ملتی ہے وہ آ کر بھی باہر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس سے پہلے رمضان المبارک میں پورے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی تھی روز کا ایک فارہ ہوتا تھا آج حالات آپ کے سامنے ہے اس کے پیش نظر صرف اثر کے بعد یہ تھوڑی دیر کا وقت رکھا گیا جتنے دیر آپ کی حمد ساتھ دے اور جب آپ تھک جائیں تو آپ بتائیے گا پھر چھوڑ دیں گے اسی وقت سورہ یاسین سے شروع کیا جا رہا ہے اس لئے سورہ یاسین سے شروع کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے آگے دور تک ایک ہی مضمون کی آئیتیں ہیں ایک ہی مضامین کی صورتیں ہیں اور سب کے اندر انسانوں کو جھنجوڑا جا رہا ہے جگایا جا رہا ہے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیمبر ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے تمام صورتوں میں ایک ہی مضمون کہ آخرت ہے اور انسان کو مرنا ہے اور مر کے ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور زندگی بھر کا حساب دینا ہے اور پھر اللہ کے ہاں سے یا جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے اس صورت میں سورہ یعطین میں بھی یہی چار باتیں ہیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ شہر کا بھی کہتے ہیں دل ہے قلب شہر ہے ہارٹ آف سیٹی یہ تو شہر کا دل ہے تو قرآن کا دل کیا ہے کہاں قرآن کا دل سورہ یعطین ہے بہت سارے مضامین جو مختلف صورتوں میں ہیں وہ ان کا خلاصہ پیش کیا گیا سورہ یعطین کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے آپ نے اپنی تمنہ کا اظہار کیا کہ میری امت کے ہر امتی کو اگر پورا قرآن زبانی یاد نہ ہو تو کم از کم سورہ یعطین اور سورہ ملک زبانی یاد ہو اور وہ مشہور روایت تو آپ سب کو یاد ہیں کہ اقرآن سورہ یعطین سورہ یعطین کو اپنے مردوں پر پڑھو اور اس کے دو معنی کیے گئے ایک وہ جو جان کنی کے عالم میں مبتلا ہیں قریب المرگ ہیں ان کے سامنے سورہ یعطین پڑھو تو جب ان کا دھیان سورہ یعطین کے مضامین کی طرف ہو جائے گا اور پھر اس کی برکت سے اللہ کرم فرمائے گا تو ان کی جان آسانی سے نکل جائے گی سکرات موت میں اس وقت کی سکتیوں میں اللہ ان کی مدد فرمائے گا بشرتے کے زندگی میں سورہ یعطین پڑھی بھی ہو اس پر عمل بھی کیا ہو اور کچھ سمجھا بھی ہو تاکہ موت کے وقت میں جب سورہ یعطین پڑھی جائے تو اس کا دھیان اس کے مضامین کی طرف جائے اللہ مجھے بھی اور اس کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا یہ کہ جو مر چکے ہیں ان کے لئے سورہ یعطین پڑھیں یعنی سورہ یعطین پڑھ کر کے ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اللہ ان کی بخشت فرمائے سورہ یعطین کے پانچ مضمون ہیں اور ہر سورت کا ایک انوکہ انداز ہے اس کا بھی ایک انوکہ انداز ہے پہلے رکو کے اندر تمہیز کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی صداقت کا بیان ہے اور دوسرے پورے رکو کے اندر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس میں ایک قوم کے پاس ایک نہیں دو نہیں تین دعائی آئے اور تینوں کو لوگوں نے جھوٹا کہہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تسلی ہے اگر تم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں لیکن اچانک کیا بات ہوتی ہے کہ شہر کی اس کنارے سے جہاں جا کر کہ سمجھایا نہیں جا رہا ہے سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہے مگر دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ آ کر اپنے قوم کو تبلیغ کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ ان کی بات مانو یہ تو تم سے کوئی ٹوشن نہیں مانگ رہے ہیں فیس نہیں مانگ رہے ہیں کوئی خرچہ نہیں مانگ رہے ہیں پھر تم ان کی بات تو کیوں نہیں مانتے ہوں قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے وہ بہت پیار اور محبت سے سمجھاتا ہے لیکن قوم دشمن ہو جاتی ہے اور اس کو شہید کر دیتی ہے لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی فرمائے اس کو تو کہا گیا کہ جو جنت میں چلے جاؤ حالانکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو محشر کے بعد ہوگا مگر کہا گیا اس کو کہا گیا ہے کہ جو جنت میں چلے جاؤ کسی سے سمجھا گیا کہ شہید زندہ ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس کے لئے ابھی سے اس کی روح کو جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ سب اس قسم کے پرندوں کی پوٹوں میں اس کی روح رکھی جاتی ہے اور ان کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جو جا کر جنت کی سیر کرو تو اس سے ایمان والوں کو تسلی ملی کہ اگر اس راستے میں جان چلی گئی تو جائی ہوئی نہ سمجھو بلکہ سمجھو کہ ہمیشہ کے لئے زندگی مل گئی دوسری طرف ان ظالموں کے لئے بیان کیا گیا کہ ان کے اوپر اللہ کو کوئی بڑا عذاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ان کو مارنے کے لئے کوئی لشکر نہیں بھیجا ان کو مارنے کے لئے آسمان سے بجنیاں نہیں گری ان کو مارنے کے لئے زمین نہیں بھٹی بس فرشتے نے ایک چیخ ماری فضا میں اور سب کے سب ایسے ہوگئے جیسے کہ بجھے ہوئے چراغ ایسا لگ رہا ہے جیسے چراغ تھے جو بجھ گئے یہ دوسرا رکو ہوا تیسرے رکو کے اندر زمین میں اور اس فضا میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں اور اتنی موٹی موٹی باتیں جس کو سن کر کے ہر وہ آدمی جس کے پاس تھوڑا سا بھی دماغ ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ پروردگار ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے اگر دو ہوتے تو اتنا بڑا نظام نہ چلتا اور ان دلائل کو سن کر کے سمجھ جاتا ہے وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں خادرِ مطلق ہے جو چاہے سو کر سکتا ہے جب کر سکتا ہے تو مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے چوتھا رکو شروع ہوا تو چوتھے پورے رکو کے اندر جنت اور جہنم کا بیان ہے پہلے جنت کا بیان وہاں سے آگے جہنم کا بیان اور پانچویں رکو کے اندر مضمون کی تلخیص ہے اور آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ تم مردوں کو زندہ ہونے کو ناموکن سمجھتے ہو اور مثالیں بیان کرتے ہو تو ان حدیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ مر چکی ہوں گی فرمایا آپ نے پیدا ہونے کو بھول گئے جس پروردگار نے ایک خطرہ ہی ناپاک کو انسان بنا دیا اس کے لئے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ زندہ کر سکتا ہے وہ زندہ کرے گا اور یہ سب کچھ ہوگا جو بیان کیا جا رہا ہے بلکل برحق ہوگا سورہ زاریات میں ہے جس طرح تم بات کرتے ہو کہ تم کوئی شک ہوتا ہے بات کرنے میں کوئی شک نہیں تو ان باتوں کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اللہ مجھے اور آپ کو سورہ یاسین سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے یاسین حروف مقتعات ہیں اور میں سورہ نون والخلب کے شروع میں تقریباً وہی مجمع ہے بڑی تفصیل سے کہہ چکا حروف مقتعات کیا ہیں سورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں یاسین اس کو یس نہیں پڑھنا ہے الگ الگ پڑھنا ہے اس کے معنی کیا ہے امت کے ماہرین اس کے پانچ معنی بیان کرتے ہیں پہلی تفصیل یہ کرتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اور یہ امتحان ہے بندوں کا کہ جو سمجھ میں آتا ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو بھی مانتے ہیں دوسرا معنی یہ کہ اس کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی حبیب حضرت محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور یاربی کے اس انداز کے مطابق ہے کہ جس میں کسی کو خط لکھا جاتا تھا تو لکھنے والا سمجھتا تھا اور جس کو لکھا جاتا تھا وہ سمجھتا تھا بیچ والا پڑ پڑ کے تھک جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور تیسرا معنی یہ کہ نہیں اس کے ذریعے سے مخصوص معانی کی طرف اشارہ ہے اور اس کی دنیا بڑی وسیع ہے بہت لوگوں نے مختلف معانی کیے کیا کیا معانی ہو سکتے ہیں یا سین سے کیا مراد ہو سکتی ہے سین سے کیا مراد ہو سکتی ہے بڑی تفصیل اور یہ نئے لوگوں نے بھی معانی کی ہے مگر قرآنوں میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ معانی کی ہے اور چوتھی تفسیر اور اس کے بیچ میں ایک دوسری تفسیر تو وہ پانچ بنتی ہیں اور میں نے کہا کہ وہ زیادہ راجیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس کے لئے ایک اثر موجود ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اب پھر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ کا الگ نام ہے اور سین اللہ کا الگ نام ہے اور کوئی کہتا ہے یا سین یہی اللہ کا نام ہے اور کوئی کہتا ہے نہیں یاد سے مراد ایک نام کی طرف اشارہ ہے اور سین سے مراد دوسری صفت کی طرف جیسے مثلاً سمیح تو اس کے شروع کا لفظ لے لیا سین یہ معنی حروف مقتعات اور یہ آخری معنی کیوں زیادہ راجے ہیں اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے معجم تبرانی میں کہ انہوں نے دعا کی یا حامی معین سین قاب انسرنا اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان والا کس سے مدد مانگے گا اللہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ کس کے نام ہوئے اللہ کے نام ہوئے بعض کمزور روایتوں میں ہے بعض لوگوں نے یہ تفسیر بھی کی کہ آگے مخاطب کیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یاسین آپ کا نام ہے اور بعض نے کہا نہیں یہ اصل میں یا سید القوم اے کائنات کے سردار یا سید البشر اے انسانوں کے سردار یا سید الاولین والآخرین اے فہلوں اور پشلوں کے سردار والقرآن الحکیم میں حکمت والے قرآن کی قسم کھاتا ہوں اور قسم کی بات بھی میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کی سورہ نون والقلم میں کہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم کیوں کھاتا ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی قسم منقول ہے تو میں نے وہاں جواب عرض کیا کہ یہ اس طرح کی قسم ہے ہی نہیں وہ قسم کس لئے ہوتی ہے کہ انسان قسم کھاتا ہے میں سچا ہوں جھوٹا نہیں یہ اس طرح کی قسم نہیں ہے یہ قسم اس طرح کی ہے کہ اس کے ذریعے سے کلام میں ایک طاقت آ جاتی ہے اور جو بات کہی جاتی ہے وہ دھل کے اندر اتر جاتی ہے اور یہ پہنے والا جملہ بطور مثال اور بطور نمونہ ہوتا ہے اور اگلے والا جملہ اس کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے مثلا یہاں قسم کھائی گئی قرآن کی والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم مِنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِينَ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ رسولوں میں سے ہیں قرآن کی قسم قرآن کی قسم کا مطلب قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے اور یقینی بات ہے ساڑھے چودن سو سال گزر گئے ہر دور کے اندر کیسے کیسے قرآن کے دشمن پیدا ہوئے اور ہر دور میں ان سے کہا گیا کہ اگر تم اس کو سچا نہیں مانتے تو لاؤ اس کے جیسا قرآن بنا کر لیکن عجیب بات ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں ابھی تک کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکا جو کہے کہ میں بناوں آج بہت سارے بدوقت کہتے ہیں کہ ہم بنا دیں گے تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں سورِ انفال میں آرہا لاؤ نشاؤ اگر ہم چاہیں لَقُنَّا مِسْلَحَذَا ہم اس کے جیسے قرآن بنا سکتے ہیں تو تم چاہتے کیوں نہیں کہنا لگے ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے جب آدمی کوئی کام کرنا سکے تو ایسے ہو گیا جیسے آپ سے کوئی کہے جی فنا آدمی چاند پر گیا تو آپ کہیں میں اگر ایک چھلانگ ماروں سورج پر چڑھ جاؤں میں کہیں میں چڑھتا نہیں رہنے دو کیا فائدہ نہیں نہ پہلے بنا سکے نہ آپ بنا سکیں گے نہ قیامت تک بنا سکیں گے ہماری تاریخ میں ہے ایک آدمی عربی کا بڑا ماہر تھا غیر مسلم تھا اس کو بہت پیسے دیئے غیر مسلموں نے عربی کے ماہر تو آج بھی غیر مسلم ہیں ہماری بڑی بڑی ڈکشنریوںountain جو ہے وہ غیر مسلموں نے تیار کی ہیں یہودی غیر مسلم موجود ہیں عیسائی غیر مسلم موجود ہیں پارسی غیر مسلم موجود ہیں زبردست عربی کے ماہر ہیں ہم سے زیادہ ماہر ہیں میں نے کہا بڑی بڑی ڈکشنرییں ان کی تیار کی ہوئی ہیں بلکہ خود قرآن پاک کے الفاظ کی ایک ڈکشنری ان کی تیار کی ہوئی حدیث کے الفاظ کی ایک ڈکشنری ان کی تیار کی ہوئی جو غیر مسلم تو ہیں عربی جاننے والے ہم سے زیادہ ماہر ہیں مگر قرآن نہیں بنا سکے اس کو لوگوں نے بہت پیسے دیئے اور کہا کہ قرآن کے جیسی کوئی کتاب اتنے سال بدر کے چیلنگ دیتے دیتے تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے غور کرنے دو تو اس نے پڑھا قرآن پاک اور کہتے ہیں جب وہ باہر میں پارے پر پہنچا سورہ حود پڑھ رہا تھا تو قرآن پاک نے وہ مضمون بیان کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو پانی اوپر سے برسا اور نیچے سے نکلا اور ساری قوم گھر کوئی جب ہو گئی تو پھر کیا ہوا قیل یا ارض بلعی اتنے بڑے مضمون کو قرآن نے ایک سطر میں بیان کر دیا کیا ہوا کہ کہا گیا آسمان فمجا زمین پانی کو نگل لے پھر کیا ہوا کہ جتنے ظالم سے سب حلاک کر دئیے گئے اور کشتی جودی نام کے پہاڑ پر رک گئی یہ ایک سطر کے اندر سارا بیان کر دیا گیا اس نے اپنا کلم توڑا اور اس نے کہا کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا اور آج میں بھی اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے سمجھے کچھ بات بل قرآن الحقین قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے انکل من المرسلین یقین انہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ رسول نہ ہوں آپ کے اوپر ایسا کلام اتر سکتا ہے اور کوئی کیوں نہیں بنا سکتا ہے حالانکہ آپ نے آج تک کوئی نظم نہیں لکھی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے آپ نے شائری کی مجلس کو ٹین نہیں کیا کبھی کسی محفل میں نہیں تشریف لے گئے اس کے باوجود یہ قرآن پیش کر رہے ہیں جس کے سامنے پورے عرب نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے انکل من المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں عرب کے لوگ قسمیں کھا کھا کر کے کہتے تھے انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑا یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے قرآن نے قسم کھا کر کے کہا سیدھے راستے پر ہیں سیدھے راستہ کیا ہے اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے بہت بڑے انہام لیکن سب سے بڑا انہام کیا ہے علی صراط مستقین آپ سیدھے راستے پر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان ہوا امہ ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت تھے قانتاً للہ اللہ کے لیے جھکنے والے تھے حنیفاً سب کو چھوڑ کر اللہ کے پوالے بننے والے تھے لم یک من المشرقین مشرقوں میں سے نہیں تھے وَحَدَيْنَاهُ الْاَصِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا تو بڑا مسئلہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے ہر آدمی کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں تو قرآن پاک اپنی تفسیر خود کرتا ہے سو تو نہیں گئے قرآن کی تفسیر کیسے کی جا سکتی ہے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ خود قرآن سے تفسیر کرو ایک جگہ کوئی آیت اجمال کے ساتھ آتی ہے دوسری جگہ خود اس کو تفسیر سے کھول کر بیان کیا جاتا ہے مثلا یہی پر ہے وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قرآنِ حکمت والے قرآن کی قسم آگے تئی جگہ آئے گا قرآن کی قسم ہوگی مگر جواب نہیں ہوگا تو قسم کا کیا جواب ہے یہاں آگیا ہے آپ اللہ کے سچے پیمبر ہیں اب جہاں جہاں یہ قسم آئے گی وہاں ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا یہی معنی ہے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے سراتِ مستقیم کیا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا ان اللہ ربی وربکم فعبدوہو حضرت صرات مستقیم ان اللہ ربی بے شک اللہ تعالی ربی میرا رب ہے وربکم ور تمہارا رب ہے حضرت صرات فعبدوہو تم اسی کی عبادت کرو حضرت صرات مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے اب اس کو آج آپ زبانی یاد کر لو کوئی بھی پوچھے سیدھا راستہ کون کا ہے سراغِ مستقیم تو آپ نے یہ قرآن نے خود بیان کر دیا کیا ہے سیدھا راستہ ان اللہ ربی و ردوکم بے شک اللہ سب کا رب ہے اس کو ماننا کہ سب کا پاننے والا اللہ ہے لیکن کہنا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے آج ہر آدمی کہتا ہے مجھے بڑا در لگ رہا ہے کیوں در لگ رہا ہے اللہ کا در نہیں ہے اللہ پر ایمان کمزور ہے اللہ پر یقین ہے تو در کس چیز کا ہے میرا رشتہ ہوا مگر مجھے بڑا در لگ رہا پتہ نہیں کل کیا ہوگا بھئی وہ ہوگا جو اللہ کرے گا تجھے کیا پریشانی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ سب ایمان کی کمزوری کی بات ہے پہلے اس بات کو تسلیم کرو اللہ سب کا خالق ہے بیدا کرنے والا ہے اللہ سب کا مالک ہے سب کا مالک اللہ ہے اللہ سب کا راجت ہے اور اللہ سب کو پاننے والا ہے سب کو روزی اللہ دیتا ہے ملازمت سمجھتا ہے مجھے حکومت روزی دیتی ہے حقیقت میں روزی کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے اب ناراض ہو جائیں گے ورنہ بار بار میں یہ بات دوہراتا ہوں بھئی ملازمت تو اس کو ملتی ہے گورنمنٹ نوکر اس کو اپنا بناتی ہے جس نے کچھ پڑا ہو تو جس نے نہیں پڑا اگر اس کو پیسے نہیں ملتے تو سارے بھوکے مرنے چاہیے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انپڑ جو ہے پڑی لکھوں کو آگے اپنا نوکر بناتے بلکل انپڑتے ہیں بڑھ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پڑے لکھوں کو نوکر بناتے ہیں معلوم ہوا کہ پالنے والا کون ہے انلہ ہے ایک تو یہ ماننا کہ پالنے والا انلہ ہے جب انلہ ہے مزدور کو مزدوری سے نہیں روٹی ملتی دکاندار کو دکان سے نہیں ملتی ملازم کو ملازمت سے نہیں ملتی کاروباری کو کاروبار سے نہیں ملتی کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے اس کو مانیں جب مان جائیں کہ پالنے والا پیدا کرنے والا روزی دینے والا رزب دینے والا موت اور زندگی کا عزت اور زلت کا مالک اللہ ہے یہ پہلا رکن ہے سرات مستقیم دوسرا سرات مستقیم کیا ہے فابدوہو تو بس اسی کی عبادت کرو جب دیتا ایک ہی ہے تو دیتا کوئی ہے اور آدمی کسی اور کے آگے ماتھا رگڑ رہا ہے وہ تو خود موتاج ہیں یا وہ خود بھوکا ہے بچارہ تجھے کیا کھلائے گا تو اس سے مانگ جو سب کو کھلاتا ہے تو بھیکاریوں سے مانگتا ہے جو خود بھیکاری اور کون کون بھیکاری ہے اس کے سامنے ساری کائنات بھیکاری ہے یا ایوہ النس انتم الفقراء اے ساری دنیا کے لوگوں قرآن میں ہے یہ انتم الفقراء تم سب کے سب بھیکاری ہو اللہ سب کو دینے والا سب کا رازق ہے سب کا مالک ہے جب یہ بات مان لی کہ دینے والا اللہ ہے تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے پھر اللہ کی بس یہ دو باتیں ہیں اللہ کو سب کچھ مان لینا اپنا رب مان لینا اور یہ تسلیم کر لینا کہ عبادت اللہ ہی کریں گے یہ دو باتیں کر لو تو یہ کیا ہے حَذَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمِ یہ سیدھا راستہ ہے یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کی اور مالک اور رازق اور خالق اور رب اور سب کچھ اس کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں حَذَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ آپ سیدھے راستے پر ہیں تنزین العزیز الرحیم تیسری بات یہ یہ قرآن اتارا ہوا ہے العزیز اُزَّاط کا جو غالب ہے الرحیم اُزَّاط کا جو بڑی مہربان ہے غالب کا اتارا ہوا ہے مطلب اس نے جو بات کہیں وہ ہو کر کے رہے گی اس کے کسی حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ غالب ہے اس کا حکم چل کر کے رہے گا اس کے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تنزین العزیز یہ غالب کا اتارا ہوا کلام ہے الرحیم کیوں اتارا ہے اس لئے کہ وہ بڑا مہربان ہے اس کی مہربانی کا تقاضہ ہوا کہ قرآن جیسی کتاب انسانوں کو عطا فرمائے تنزین العزیز الرحیم اتارا ہوا ہے زبردست کا الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والے کا اور کس لئے اتارا ہے اس لئے اتارا ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کے لئے اتارا گیا ہے اب دیکھئے حضور کی رسالت بھی آگئی قرآن کی صداقت بھی آگئی آخرت بھی آئے گی پورے مضمون کا پہلے نا تمہید نچوڑ پورے مضمون کا ایک خلاصہ پھر آخر میں کیا جائے گا خلاصہ کس لئے اتارا ہے قرآن پاک مقصد کیا ہے میں تو آپ اتنے ہی سمجھے کہ بھئی قسم کھا لیں گے جب کوئی پریشانی پیش آئے گی اس لئے قرآن اتارا گیا ہے برکت کے لئے پڑھ لیں گے اس لئے اتارا گیا ہے لیکن قرآن پاک سے پوچھیں کس لئے اتارا لِتُمْ ذِرَا قَوْمًا تاکہ آپ آگاہ کریں ساری دنیا کو لیکن خاص طور سے قَوْمًا ایسے لوگوں کو مَا اُنْ ذِرَا عَبَاؤُهُم سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہ کون لوگ تھے جن کو آپ خاص طور سے دھراؤ چونکہ ان کے باپ دادا کو بھی نہیں دھرائیا گیا یہ کون لوگ تھے ساری دنیا کے لئے قرآن اترا اور جگہ جگہ کہتا ہے حُدَلِّ الْعَالَمِين ساری دنیا کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن خاص طور سے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے آگاہ کرنا ہے ان کا حق ہے اس لیے کہ ان کے باپ دادا کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا اب آپ بتائیے یہ کون لوگ ہیں بولیے یہ عرب کے لوگ ہیں یہ مکہ کے لوگ ہیں یہ قریش کے لوگ ہیں یہ بنوحاشن کے لوگ ہیں ان کو آپ سب سے پہلے آگاہ کریں گے کیوں اس لیے کہ ان کے باپ دادا کو بھی نہیں دھرائیا گیا باپ دادا کو نہیں دھرائیا گیا مطلب حضرت ابراہیم علی السلام کے دو بیٹے ہیں مشہور اور غیر مشہور روایت کے مطابق ایک تیسرا بھی ہے چلو دو کا نام تو آپ سب کو یاد ہوگا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام یاد ہے نا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ان کے خاندان میں یعنی حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام آگے چل کر ان کے خاندان میں کتنے نبی آئے کم سے کم کم سے کم کہا گیا چار ہزار نبی کتنے نبی اور بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے حضرت اسحاق بس گئے شام میں سیریا میں فلسطین میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بسے مکہ میں تو مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی آئے بولیے گا کوئی ایک بھی نبی نہیں آیا تاں کہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرائیا گیا ادھر چار ہزار نبی آگئے ادھر ایک بھی نبی نہیں آیا لیکن اچھا معورہ ہے اردوانوں کا سنار کی سکو اور لوہار کی دیکھ سنار وہ ٹک 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 اسکو مرتبہ مرتبہ لوہار ایک ہی مرتبہ مارے آپ اکیلے تشریف لائے لیکن تم سے پہلے کا ماضی ہزاروں کا سہی اب جو فردہ ہے وہ تاحشر تمہارا ہے آپ اکیلے آئے ہیں ان سب کو آگاہ کرنے کے لئے اور کتنے سال بیٹھ گئے تھے بعض لوگوں نے چار ہزار اور بعض نے پانچ ہزار کہا کم سے کم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تئیس سو سال یعنی دو ہزار اور تین سال بیچ میں گزر جاتے ہیں کوئی نبی نہیں آیا ان کو آپ آگاہ کریں یہ سوئے ہوئے ہیں جب یہ جاگیں گے تو ساری دنیا کو جگائیں گے اور واقعا جب وہ جاگے تو انہوں نے پوری دنیا کو جگا دیا فَهُمْ غَافِلُونَ تو اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن تئیس سو سال تھوڑا وقت نہیں ہوتا ہے اتنا لمبے عرصے تک ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا اور آپ کے یہ ہمارا حال بھی یہی ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے پاس بھی علم کی اور قرآن کی بہاریں نہیں آئیں اور ان کے سامنے بھی قرآن پاک نہیں کھلا بس زیادہ سے زیادہ بچارے برکت کے طور پر کبھی پڑھ لیا اور کبھی قسم اٹھانے کے لئے رکھ لیا ایک بہت اچھے خاصے مسلمان یعنی سمجدار اور نواز پڑھنے والے مسلمان وہ کہہ رہے تھے قرآن کا پھر مطلب ہی کیا ہے کہاں کہہ رہے تھے وہ اصل میں ایک موقع پر کہہ رہے تھے کہ گیتہ کو اٹھا کر یہاں قسم کھائی جاتی ہے تو مسلمان قرآن کو سر پر رکھ کر کیوں نہیں قسم کھاتے ہیں میں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کسی قسم کی ہم کو نہیں ضرورت ہے کہنے لگے پھر قرآن کا کیا فائدہ ہوا سمجھ گئے نا ان کے ذہن میں کیا ہے جس طرح گیتہ سر پر رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے یہ بھی کس لئے ہے کہ بھگوت گیتہ کی طرح اس کی بھی کہتے ہیں جب اس کی قسم نہیں کھانے پھر قرآن کا کیا فائدہ ہے معلوم ہوا کہ اس قوم کو بھی ابھی آگا نہیں کیا گیا اسی لئے یہ قوم بھی غفلت میں پڑی ہوئی ہے لیکن مکہ والوں کا حال کیا ہوا فرمایا اتنے لمبے عرصہ جہالت میں رہنے کی وجہ سے اب حال کیا ہو گیا ہے کہ اکثر تو وہ ہیں جن کے اوپر بات پکی ہو چکی ہے قوم سے بات پکی ہو چکی ہے کہ آپ دل پورے کالے ہو گئے ہیں اور اب ان کو ایمان نصیب ہونے والا نہیں ہے اور ان کی صورتحال کیسی ہو گئی ہے ایک تو باپ دادا کی اندھی تقلیب اور دوسرے زد اور نفرت کہ میں نے کہہ دیا چاہے غلط نکل گیا مگر میں بات کیسے واپس لوں یہ کیسے ہے فرمایا اس طرح ہو گیا ہے کہ یوں سمجھو ان کے آگے بھی دیوار ہے ان کے پیچھے بھی دیوار ہے ان کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے اور آدمی کچھ بھی دیکھتا ہے تو کس سے دیکھے گا بولیے آنکھ سے اب آنکھ سے کب دیکھے گا جب آگے دیوار نہ ہو پیچھے مڑ کر دیکھے تو پیچھے دیوار نہ ہو اوپر کی طرف دیکھے اوپر چھت نہ ہو مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ اوپر چھت ہے آگے دیوار ہے پیچھے دیوار ہے اوپر چھت آگے دیوار پیچھے دیوار اس کا مطلب کیا ہے ایک تو دد ہے ماننا نہیں ہے اور بس کچھ جھالتے ہیں جن کے اوپر ڈٹ گئے ہیں کی بات مانیں گے نہیں اور آج بھی یہی صورتحال ہے جو نہیں مانتے ان کو پوچھیں کیا آپ نے پی اچ ڈی کی اس کے اوپر کہ آپ کو قرآن صحیح معلوم نہیں ہوا اس لئے آپ نے قرآن کو جھوٹا کہا نہیں ایک لاکھ لوگوں کا انٹرول لیجیے جو القرآن کو نہیں مانتے ہیں ان میں سے 999999 انشاءاللہ یقیناً وہ نکلیں گے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو بھئی ایک مرتبہ پڑھو نا اگر تم کو نہ ٹھیک لگے تو نہ مانو مگر پڑھا ہے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہم مانیں گے نہیں یہ ہے زد قرآن نے کہا لقد حق القول على اکثریهم لقد یقیناً حق القول بات پکی ہو چکی ہے على اکثریهم ان میں سے اکثر پر کیا بات پکی ہو چکی ہے جہنم میں جانا پکا ہو چکا ہے کفر پر رہنا پکا ہو چکا ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر بھی حالانکہ یہ قرآن پتھروں کو توڑ رہا ہے پتھر جیسے دلوں کو بھی توڑ رہا ہے ہلا رہا ہے کیسا قرآن پاک ہے مردوں کو زندہ کر دینے والا مگر یہ ان سے بھی بڑے مردہ ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَا تِهِمْ بات پکی ہو چکی ہے کیسے ہوئی ہے کہا جب کوئی آدمی خسم کھا لے تو مجھے ماننا ہی نہیں تو پھر ہم بھی ان کے لئے ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ جا تفاہ ہو اب تجھے نصیب ہی نہیں ہوگا اس کو یوں کہا اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَا تِهِمْ بے شک ڈال دیا ہم نے ان کی گردنوں میں اغلالاً توقوں کو توق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا کبھی توق کو نہیں دیکھا توق وہ تر وہ گائے کے گلے میں لکڑی ڈالتے ہیں جب بھاگتی ہے تو اس کی تانگوں میں لگتی ہے وہ تو یاد ہے نا بس سمجھو اسی طرح کی ایک بڑی لکڑی ڈال دی گئی گلے میں لیکن اگر وہ چھوٹی ہوگی تو چلو پھر بھی آدمی چلے گا اور بہت بڑی ہو اور بڑی بھی اونچی اور اس کی وجہ سے تھوڑی ایسے ہو جائے اوپر کو آپ بندہ نیچے کو دیکھ سکتا ہے یہ ہے تکبر اکڑ ان کو کتنا سمجھا مارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے کیوں نہیں آتا ہے کہ اچھا یہ ایک کل کا بچہ مجھے سمجھائے گا میں اس کی بات مان لوں یہ ہے تکبر اس کو قرآن نے یوں بیان کیا اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ ہم نے ڈال دی ان کی گردنوں میں اغلالاً توق فَهِيَا إِلَى الْعَذْقَانِ تو وہ توق پہنچ گئے ہیں إِلَى الْعَذْقَانِ ذَقْن کی جمع ان کی ٹھوڑیوں تک فَهُمْ مُقْمَحُونَا تو ان کے سر اوپر کیے ہوئے ہیں اب نیچے ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں تک پہنچا ہوا اوپر کو دیکھ رہا ہے اب ایسے آدمی کو پوچھیں چاچا راستہ کدھر جا رہا ہے بھائی صاحب آگے نالی تو نہیں ہے وہ نیچے دیکھتا ہی نہیں تو اس کو کہاں نالی نظر آئے گی یہ سر اوپر کو اس طرح کرنا اس کو اردو میں کہنے اُلَلَّا ہونا لیکن کم لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا شیخ الہند کے ترجمہ میں ہے ان کے سر اُلَل لے جا رہے ہیں فَهُمْ مُقْمَحُونَا تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّا سر تو اوپر تو ہے اب چلو آدمی اوپر سارا ہے مگر چھوڑا سا آگے دیکھ لیتا ہے فرمایا نہیں آگے ان کے ایک دیوار کھڑی ہے اور دیوار کیا ہے وہی کہ میں کچھ نہیں جانتا مگر کسی کی مانتا بھی نہیں ہوں زیدہ نہیں مانوں گا آگے بھی دیوار کھڑی ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اور بنا دی ہم نے مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ ان کے آگے سدن ایک دیوار بَيْنَ عَيْدِي کے لفظی معنی ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں مگر یاد رکھنا عربی میں یہ معنی نہیں ہوتے صرف اتنا معنی ہوتا ہے آگے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی ہم پیچھے جاتے ہیں سب کہتے تھے ہم عبراہیمی ہیں ذرا دیکھیں کہ عبراہیم علیہ السلام کون تھے چنانچہ جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے تب سے بڑے دادا پر دادا جن کو تم مانتے ہو کون ہیں کہنے لگے عبراہیم علیہ السلام تا تم تو انہوں کا ہم عبراہیمی ہیں نہیں سمجھے مکہ کے کافر اپنے آپ کو عبراہیمی کہتے تھے یعنی وہ کوئی خدا کے ممکر نہیں تھے سا عبراہیمی ہو تو ان سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ عبراہیم علیہ السلام کو عراق سے کیوں نکالا گیا تھا جواب دیا کہ مورتی پوجہ کے خلاف تھے اس لئے ان کو آگ میں ڈالا گیا جب زندہ نکلے تو وہاں سے پھر انہوں نے خود ہجرت کی اور وہاں سے نکل کر آگئے تو کہا جب وہ خلاف تھے تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو تو بتایا ان کے بڑون ان کو کیا سمجھایا بھئی وہ عبراہیم تھے وہ بڑے آدمی تھے ان کے لئے ضروری نہیں تھا ان کی پوجہ کرنا مگر ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم برائے راست کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں ہم تو ان کو پوجھتے ہیں یہ پھر ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں بقول پنجابی کہتے ہیں میریاں تیرے اگے تیریاں راب اگے ہم تم کو کہتے ہیں تم یہ آگے پہنچا دیتے ہیں آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار فاغشہیناہم تو اوپر سے ان کے پردہ ڈال دیا گیا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تو ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے ابو جہل کیوں نہیں ایمان لائیا عطبہ اور شہبہ اور ولید اور عقبہ ابن معید اور ابو لحب جیسے لوگ کیوں نہیں ایمان لائے یہ بڑا سوال تھا اگر قرآن سچی کتاب ہے اور یہ زندوں مردوں کو زندہ کر دیتی ہے ہلا دیتی ہے ابو جہل جیسے لوگ کیوں نہیں ہلے قرآن پاک نے پہلے ہی جواب دے دیا اب یہ کہاں پہنچ گئے ہیں اس طرح کے لوگ اے میرے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جو قسم کھا لیں کہ ہم کو قرآن نہیں ماننا ہے ایسے لوگ جو قسم کھائیں کہ ٹھیک ہے یہ قرآن سچا ہے مگر ہمیں سچی کو نہیں ماننا ہے قسم کھا لیں کہ ہمیں صحیح بات کو نہیں ماننا ہے جب وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کا محتاج نہیں ہے کہ ان کو زبردستی ہدایت دے بلکہ اب ان کا حال یہ ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے میرا قرآن ہو اور میرے پیارے تیری زبان ہو اور تو ان کو قرآن پڑھ کر کے سنائے تب بھی ان کو قرآن سنائی نہیں دیتا ہے اثر ہی نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر ایک مقام پر قرآن پاک نے فرمایا ایسا ان کو لگتا ہے جیسے ان کو دور سے بلایا جا رہا ہے حالت کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو قرآن سنا رہے ہیں مگر ان کو لگتا ہے کہ دور سے بڑا جا رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ جب آپ ان کو قرآن سناتے ہیں آپ اور ان کے بیچ میں کچھ ایسے پردے آ جاتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر آپ کا قرآن پڑھنا ان پر اثر نہیں کرتا ہے سواؤن علیہم و سواؤن علیہم اور برابر ہے ان پر اعنظرتاہم لفظی معنیت کیا آپ ان کو آگاہ کریں لیکن مراد ہے آپ کا ان کو آگاہ کرنا ام لن تن حضیرہم یا آپ ان کو آگاہ نہ کریں یعنی آپ کا ان کو آگاہ کرنا ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا سواؤن علیہم ان پر برابر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں وہم لا یؤمنون یہ وہ طبقہ ہے جو ایمان نہیں لائے گا اس پر ایک اشکال ہوگا کیا قرآن نے کہا ان میں سے اکثر پر بات پکی ہو چکی ہے اکثر پر جس کا مطلب یہ نکلنا چاہیے کہ اگر مکہ میں سو لوگ تھے تو کم سے کم پچپن وہ ہوں گے کہ جن پر بات پکی ہوگی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا البتہ کم سے کم پینتالیس کو ایمان نصیب بھئی اکثر کرنا ہے نا اکثریت کیسے ہو جائے گی زیادہ ادھر رکھیں گے لیکن جب ہم گرونڈ پر دیکھتے ہیں تو زیادہ کو ایمان نصیب ہوا یا زیادہ بھی ایمان رہے زیادہ کو ایمان نصیب ہوا آپ گل لیجئے کتنے لوگ ہیں کائنات میں ایسا انقلاب کوئی سوچ سکتا ہے کتنے لوگ مارے گئے دشمنوں میں سے غزوہِ بھدر میں صرف ستر لوگ اور غزوہِ اہد میں سنتیس لوگ اور غزوہِ خندق کے اندر مان لیں دس بارہ لوگ اور مکہ فتح ہونے کے وقت میں بارہ لوگ کل ملا کے دو دھائی سو لوگ نہیں ہوتے ہیں اور آج دو دھائی سو لوگ مر جائیں تو کیا بولتے ہیں حالات بلکل پر امن ہیں چھوٹ مٹ گھٹنائیاں ہوئی ہیں بس چھوٹ مٹ چھوٹی مٹی باتیں ہوئی ہیں جس میں چار پانچ سو لوگ مر گئے ہیں باقی حالات بلکل ٹھیک تھاک ہیں دو سو دھائی سو لوگ پورے نہیں ہوتے ہیں ان کے اور اتنا بڑا امیقلاب آ گیا اور باقی سب کو دین سمجھ میں آ گیا اور سب کو قرآن سمجھ میں آ گیا تو اکثر کہا تھا اکثر تو وہ نہیں ہوئے تو جواب کیا ہے اس کا قرآن یہی بتانا چاہتا ہے حالات یہی تھے کہ پچپن بلکہ ساٹھ فیصد لوگ بلکہ آپ کہیے آگے بڑھ کر کے اسری فیصد لوگ وہ تھے کہ جو واقعہ تن اندر سے مر چکے تھے لیکن یہ قرآن کا کمال تھا ان میں سے جس جس کی آتمہ تھوڑی سی زندہ تھی اس کو بھی کھینچ کر کے قرآن لے آیا البتہ جو بالکل ہی مردہ ہو گئے تھے تو وہ امیہ محمد کے ابا قول جس کھیتی دا کجنے ریا کی سکا کی ہریا کس کم تھوڑ جلامن والی کس کم بدل بریا وہ تو بالکل ہی مردہ تھے وہ ابو جہر اتبا شہبا ولید ابو لہاب یہ چند لوگ تھے ورنہ باقی کو کھینچ کر قرآن پاک لے آیا اور یہ باتیں ان کو سنائی جا رہی تھیں کس لیے؟ تاں کہ ان کی حس زندہ ہو ان کو بھی شوک پیدا ہو کہ ہم کو مردہ کہا جا رہا ہے ہم تو زندہ ہیں چل پھر رہے ہیں وہ کہیں گے اچھا مردہ کون ہوتا ہے جو سمجھتا نہیں ہے چلو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ یہی وہ باتیں تھیں جس کے اوپر آئیسہ آئیسہ ان کا ضمیر ٹوٹا ان کا دل ٹوٹا اور ان کی سوچ ٹوٹی اور آخر اللہ نے ان کو اپنا دین نصیب کیا قرآن پاک نے بتایا قرآن سے کس کو فائدہ ہوتا ہے اِنَّمَا تُمْذِرُوا مَنِ اِتَّبَعَذْذِكْرَا اِنَّمَا بِيشَكْتُمْذِرُوا آپ آگاہ کر سکتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے من اس شخص کو اِتَّبَعَذْذِكْرَا جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَانِ اور اس کو آگاہ کریں گے جو رحمان سے ڈرتا ہے دو باتیں ہیں قرآن سے فائدہ اس کو ہوتا ہے اِتَّبَعَذْذِكْرَا جو اپنی سوچ کو اپنی بات کو اپنی فہم کو سرنڈر کر دے جو قرآن کہے گا وہ مانوں گا سوچ کے اوپر نہیں بھئی جو قرآن کا حکم ہوگا وہ میں مانوں گا پہلی بات تو یہ ہے اور جو کہے کہ نہیں جو مجھے اچھا لگے گا وہ مانوں گا اور جو اچھا نہیں لگے گا میں نہیں مانوں گا اس کو قرآن سے بھی ہدایت نصیب اور آج بھاری تعداد مسلمانوں کی بھی اسی طرح کی ہے تو آپ کہیں پھر وہ مسلمان کیسے ہیں لسٹ کے ہیں راشن کارڈ کے ہیں ورنہ جو کہے کہ کچھ قرآن کو میں مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا ہوں تو وہ مسلمان رہے گا اللہ اکبر قرآن سمجھ میں کس کو آئے گا دو شرطے ہیں بس پہلی بات جو یہ مانے کہ مجھے نصیحت کے پیچھے چلنا ہے نصیحت کیا ہے قرآن اس قرآن کے پیچھے چلنا ہے اور دوسرے خشی الرحمان بالغیب اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن ہر وقت میں اس طرح درے کہ جس طرح گویا اللہ کو براہ راست وہ خود دیکھ رہا ہے رات کی تنہائی میں ہے کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے لیکن اس وقت میں بھی کوئی جھوٹی بات بولنے سے کسی کی غیبت کرنے سے چگلی کرنے سے گھبراتا ہے بلکہ گندی بات کو دماغ میں لانے سے گھبراتا ہے اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں قرآن کے پیچھے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ سے درتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیجئے بمغفرت بخشش کی و عجر کریم اور عزت والے عجر کی بخشش خوشخبری دیجئے ان کو دو چیزیں ملیں گی جو جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں وہ سب معاف اور دوسرا کیا ملے گا عزت والی روزی عزت والا عجر ملے گا اور عزت والا سب سے بڑا عجر کیا ہوگا اللہ کے ہاں جب بندہ پہنچے گا ایک تو اس کی ساری خطائیں اس کے عامال نامے سے مٹا دی جائیں گی اور دوسرے اس کو جسنی نیامتیں دی جائیں گی کہا جائے گا کہ یہ تیرے کاموں کا تجھے بدلہ ملا حالانکہ کسی کے کام کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے حدیث میں ہے کہ کسی آدمی کا دماغ خراب ہوگا وہ کہے گا میں نے اتنی بڑی عبادت کی وہاں مثال میں ہے کہ اس نے کئی سو سال تک عبادت کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے میں نے اپنے کرم سے معاف کر دیا وہ کہے گا کمال ہو گیا اتنے سال عبادت کی اب بھی کرم سے معاف کیا تو کہا جائے گا کہ اس کو ذرا جہنم کے گرد گھوما کر کے لے آؤ جب اس کو پیاس لگے گی تو وہ کہے گا پانی پانی تو فرشتے کہیں گے پانی تو یہاں ملتا نہیں وہ تو جنت میں ملتا ہے تو وہ کہے گا بھئے کسی طرح تو دے دو کہا یہاں پانی قیمتاً ملتا ہے کہا کتنی قیمت میں ملے گا کہا اتنے ہزار سال کی عبادت کے بدلے میں وہ کہے گا اتنے ہزار سال تو میرے پاس ہے عبادت کہا ٹھیک ہے اس کے بدلے میں ایک گلاس مل گیا جب ایک گلاس ملے گا واپس پہنچے گا کہا کوئی نیکی ہے تیرے پاس کہا کچھ بھی نہیں تو کہا میں پہلی کہہ رہا تھا اب تیرے لئے جہنم کا فیصلہ ہو کہا تیرے کرم کی امید ہے تو کہا میں کہہ رہا تھا آپ نے کرم سے ماف کر دیا تجھے تو اللہ اپنے کرم سے جنت اتا کرے گا لیکن بار بار قرآن پاک کہہ رہا ہے حاضاماتو عدون یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہے تمہارے کاموں کا بدلہ تمہارے کام اللہ کے ہاں قبول ہو گئے تمہارے کام اللہ نے قبول کر لیے یہ ان کی روزی کو عزت والی روزی بنایا جا رہا ہے ان کے لئے عجر کریم ہے عزت والا عجر ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ نَحْصَيْنَاهُ فِي قِتَعِ امَامٍ مُبِئِينَ اس رکوع کی آخری آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں مطلب یہ عجر ملے گا عزت والا عجر مگر کہاں ملے گا یہ دنیا کرنے کی جگہ ہے یہ پھل پانے کی جگہ نہیں یہاں عجر نہیں ملے گا یہاں نیکی کی وجہ سے اگر کچھ برکتیں مل جاتی ہیں تو یہ سمجھو نیکی کی تھوڑی سی برکت ہے اصل میں اس کا عجر تو آخرت میں ملے گا تو کم ملے گا نُحْيِ الْمَوْتَ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے محشرب لگے گا پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہاں جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو سمجھ جانا کہ یہ اب عجر ملنے کا دور شروع ہو گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں وَنَاکْتُبُ اور ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا وَآَتَارَهُمْ ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا جَوْا اُنُونَا آگے بھیجا جب ہم مردوں کو زندہ کریں گے تو ان کا ریکارڈ کھلے گا اور کیسا ریکارڈ ہوگا جتنی نیکیاں اور جتنی برائیاں کر کے انہوں نے آگے بھیجی تھی ہیں گویا انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے آگے بھیج رہا ہے کھاتے میں جمع کرا رہا ہے نیکی ہے تو وہ کھاتے میں جمع اور برائی ہے تو وہ کھاتے میں جمع ما قدمو جو انہیں آگے بھیجا اس کو بھی ہم لکھتے جا رہے تھے لیکن ایک بڑی اہم بات جس کو سمجھنا ہے وَآثَارَهُمْ اور ہم ان کے نشانِ قدم کو بھی لکھتے جا رہے تھے چلو آسان ترجمہ اردو میں کرتا ہوں اور ہم ان کے اثر کو بھی لکھتے جا رہے تھے اثروں کو بھی لکھتے جا رہے تھے یہ اثر کیا ہے جب بھی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے نیک بنتا ہے تو اس کی کچھ نیکیاں تو وہ ہیں جو اس کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں مر جاتی ہیں ضرور غلط لفظ ہو گیا اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں نفلیں پڑتا ہے روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے حج کرتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے تو یہ دنیا سے گیا تو اس کی نیکیاں بھی چلی گئیں لیکن کچھ ایسے نیک بھی ہوتے ہیں اپنی اولاد کو نیک منایا قرآن پاک پڑھایا نیک طریقے سکھائے کسی نے دوسروں کو بھی علم سکھایا اس کے علم کا دور چل پڑا کسی سے اللہ نے کوئی کتاب لکھوائی وہ کتاب پڑھی جانے لگی اور پڑھی جاتی رہی کسی نے کوئی مسجد بنائی اور اس میں لوگ نماز پڑھنے لگے اور پڑھتے رہے اور کسی نے مدرسہ بنایا اور وہاں آ کر لوگوں نے علم حاصل کیا اور وہ سیکروں علاقوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے یہ بھی نیکی ہے مگر یہ نیکی اس کے ساتھ مرتی نہیں ہے یہ باقی رہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی سمجھایا کہ انسان مرتا ہے اور اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین قسم کے انسان ہیں وہ مر جاتے ہیں مگر عمل کا سلسلہ چل جاتا ہے اور آپ بھی اس مجلس میں سمجھیں کہ آپ کس کھاتے میں سے ان میں سے فرماے ایک وہ آدمی جس کے لئے اولاد نیک ہے اور اس کے لئے دعو لہو اس کے لئے دعائیں کرتی ہے اور دوسرا وہ آدمی جس نے علم کا کوئی سلسلہ چھوڑا پیچھے اس کے شاگرد زندہ رہے تو جب تک اس کے شاگرد رہیں گے تب تک اس کے عمل کا سلسلہ چلتا رہے گا اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی جس نے کوئی ایسا خیر کا کام کیا جو صدقہ جاریہ بن گیا مسجد بنا کر چلا گیا مدرسہ بنا کر چلا گیا کھوان کھوڑ کر چلا گیا باغ وقت کر کے چلا گیا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی اس طرح کا کام کر لیا کوئی سرائیں بنائیں کوئی مسافر خانہ بنا لیا تو جب تک لوگ اس مسافر خانے میں ٹھہرتے رہیں گے تب تک اس کو سوا ملتا رہے گا اس کی نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا اسی کو یہاں فرمایا ہم لکھتے ہیں ما قطم جو انہوں نے آگے بھیجا و آسا رہم اور ہم لکھتے ہیں ان کے اثروں کو بھی ان کے اثر کو بھی یہ اثر کیا ہے یہ جو پیچھے چھوڑا اچھا یہ نیکی کا مسئلہ ہے تو گناہ کا بھی اسی طرح ہے ایک آدمی نے شرک کیا تو شرک کر کے مر گیا ٹھیک ہے چوری کی چوری کر کے مر گیا ڈکیتی ڈالی ظلم کیا ڈالیاں دیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنواشیاں کی اللہ کی توحید کو نہیں مانا قرآن کے سچا نہیں مانا اللہ کے رسول کو نہیں مانا یہ اس نے گناہ کیے جب مر جائے گا تو اس کی سزا ملے گی لیکن یہ گناہ اس کے ساتھ مر گئے ایک دوسرا طبقہ ہوگا جن کے گناہوں کا سلسلہ چلتا رہے گا میسٹر کوئی سینما حال کھول کر کے چلے گئے این کوئی اور شرک کا ادھا بنا کر کے چلے گئے کوئی بھی شرک کا ادھا ہو شرک کرنے کا لوگ اس کے پیچھے شرک کرتے رہے اور کوئی اس طرح گندہ رواج ڈال گیا شادی میں ناچنے کا رواج ڈالا گانے کا رواج ڈالا مرنے کے اوپر اور کوئی گندے گندے رواج ڈالے جو اس طرح کے رواج ڈال کر کے چلا گیا اس کے مرنے سے اس کا کام ختم نہیں ہوا جب تک اس کے پیچھے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کے کھاتے میں وہ بھی جمع ہوتا رہے گا ما قدم ہوا آتا رہا ہوں ہم لکھتے جا رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہوا آتا رہا ہوں اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا اور میں اور آپ سب اپنے دل میں تلاش کریں کہ ہم نے آپ نے پیچھے کیا چھوڑا کس کو چھوڑ کر کے گئے بعض دفعہ دیکھیں گے شاید کچھ بھی نہ نظر آئے لیکن کچھ نہ کچھ امید رہتی ہے میں کہتا ہوں کچھ نہ کر سکتو کم سے کم کسی کو نیکی کا راستہ بتا دو کسی بے کلمے والے کو کوشش کرو کلمہ نصیب ہو جائے کسی بے نمازی کو آپ کی محنت سے نماز نصیب ہو جائے کوئی جھوٹا سچا ہو جائے کوئی چور چوری چھوڑ دے اور کوئی قرآن سے بھاگنے والا جیسے قرآن کا نام آتا ہے بھاگتے ہیں تو ایسا بھاگنے والا آپ کی محنت سے قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائے تو جب تک وہ زندہ رہے گا آپ کو بھی سوا ملتا رہے گا اور مسجدے اور مدرسے اور یہ سب کچھ نیکی کے کام ہیں لیکن ایک کام ہمارے اطلاف کا پرانا ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا مسافر خانے بنانا سرائیں بنانا یتیم خانے بنانا وہ ہمارے دور میں کم ہو گیا اس پر بھی ہم توجہ دیں وہ بھی باقی رہنے والا کام وَكُلَّ شَيْئِنَّ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْئِنٍ اور ہر ایک چیز کو احصَيْنَاهُ ہم نے اس کو شمار کر کے رکھا ہوا فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ایک واضح قسم کے امام میں امام صاحب تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کے امام صاحب میں اور امام بھی کون ہم نے اس میں جمع کر کے رکھا ہے یہ امام کا کیا مطلب ہے یہاں اچھی طرح سمجھیں امام کا عربی میں کئی معنی ہیں ایک خود قرآن پاک میں ایک جگہ پر امام کا معنی آمال ناما ہے ایک جگہ پر امام کا معنی راستہ ہے اور یہ عام طور پر امام کا معنی کیا ہے رہبر اور قائد یہ بھی امام کے معنی فَقْتُلُ عَيْمَّتَ الْقُفْرِ وہاں امام کا معنی رہبر اور رہنما اور ایک امام کا معنی ریکارڈ ہم نے جمع کر کے رکھی ہیں یہ ساری باتیں فی امام مبین ایک صاف صاف ریکارڈ میں ریکارڈ تو ہے لیکن صاف ہونے کا مطلب کہ وہاں تلاش کرنا پڑے یار اس نے چوری کی تھی وہ ملنے رہی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ساری کائنات کا حساب ہو جائے گا آدھے دن میں آج کی زبان میں کتنے گھنٹے میں چھے گھنٹے میں ساری کائنات کا حساب یہ جلدی ہوگا یہ تو قرآن میں ہے سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے اور حدیث میں ہے کہ آدھے دن میں ساری کائنات کا حساب ہوگا میں نے اسی کو کہا کتنے میں چھے گھنٹے میں لے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے واضح کتاب میں ہے بس جیسے کہا گیا اس کا جرم وہ ایک دم ساری لسٹ ہم نے لسٹ ہی نہیں بلکہ جرم کرتا ہوا دکھائی دے گا اور نیکی کرتا ہوا دکھائی دے گا وَكُلَّ شَيْئِنْ اور ہر ایک چیز کو احسائی نہ ہو ہم نے شمال کر رکھا ہے فی امام مبین ایک واضح قسم کے ریکارڈ میں ایک صاف صاف کتاب کے اندر ایک صاف صاف ریکارڈ کے اندر اور صاف صاف عامال نامے میں یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ یہ ایک رکوب پورا ہو گیا اور ادھر چوون منٹ بھی ہو گئے سمجھو ایک گھنٹہ پورا ہو گیا اب آپ بتائیے مجھے لگتا ہے کچھ لوگ بچارے تھک گئے وہ کروڑ بدلتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں اگرچہ ٹی وی کے سامنے تو دو چار گھنٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر میچ چل رہا ہوں موبائل کے سامنے تو ساری ساری رات بیٹھے رہیں یہ توفیق کی کمزوری کی بات ہے قرآن سے لگاؤ کی کمزوری کی بات ہے ورنہ جب قرآن سے عشق ہو جائے گا تو پھر قرآن پڑھنے والوں کو پوچھو ان کو تھکاوٹی نہیں ہوتی ہے کتنا پڑا کھڑے کھڑے تھکتے ہی نہیں ہیں ان کو سنتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی پڑھتے ہوئے نہیں ہوتی لیکن ہمارا میدہ بھی کمزور ہے جس ہم بھی کمزور ہیں اتنے ہی پڑھیں کہ آگے پڑھیں اور پڑھیں مگر کمزور چلیے پھر میں تو سوچ رہا تھا بس کرتا ہوں لیکن بھاری ایکسریت کیا تھی ہے باہر جا کر بھی غیبت کرنی ہے جو تھوڑی بہت نیکی نصیب ہوئی وہ بھی ختم ہو جائے گا فورا کسی کی غیبت کریں گے کوئی نہیں ملے گا تو کم سے کم کرونے کی غیبت تو ضرور کریں گے تو اس لئے بیٹھئے گا آگے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور اس رکوع کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک قسطہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں تین دعائی گئے ایک قوم کے بعد اور لوگوں نے تینوں کو جھوٹا کہہ دیا پہلے اللہ نے ایک کو بھیجا پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو یا پہلے دو کو بھیجا فازد ناہا بھی سالس پھر تیسرے کے ذریعے سے ان کو اور طاقت پہنچائی لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی باتیں ہیں جو یہ سمجھا رہے ہیں لیکن لوگوں نے کیا کیا تینوں کو جھوٹا کہہ دیا لیکن جھوٹا کہنے کا انداز اور نبیوں پر اعتراض کرنے کا انداز بلکل وہی تھا جو حضرت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کافروں کا تھا تو قرآن پاک نے اس کو کس لیے دھورایا ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے بھی یہی کہا جاتا رہا ہے اور مکہ کے مشرقوں پر تنظر تانہ کرنے کے لیے کہ تم نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا ہے تم سے پرانے جاہل بھی یہی کہتے تھے آج بہت ساری باتوں کو لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ پرانی باتیں دھوراتے ہو ارے پرانی باتیں دھوراتے ہیں آپ نے کونسی ترقی کی ہے ساڑھے چودہ سال سال پہلے ابو جیل نے جو کچھ کہا آج کے جاہل بھی اس سے آگے بڑھ لیں نہیں سکے وہی کام کیا سب کا سب میں ایک مثال دیتا ہوں مکہ کے سارے مشرقین بیٹھے کہنے لگے کہ وہی سب کچھ ہم نے کر لیا مگر قرآن کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے قرآن کا مقابلہ نہ کہنے کا مطلب کہ قرآن کو سننے سے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتے ہیں بی بی بچوں کو چھوٹوں کو تو مسئلہ ہی نہیں قرآن کو سننے سے ہم اپنے آپ کو بھی روک نہیں سکتے رات کو قسمیں کھا کر کے سوئے سارے کے سارے کہ آج کوئی قرآن نہیں سنیں گا لیکن ہر ایک نے سوچا آج کوئی دوسرا تو نہیں جائے گا اور سارے چلے گئے قرآن سننے کے لیے حرم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تحجد کے وقت میں قرآن پڑھنے کے لیے تو ہم جا کر سنیں آج کیا پڑھتے ہیں اپنے آپ کو بھی قرآن کے سننے سے روک یہ تو ہم کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں یار امام نے اتنا لمبا کیوں پڑھ دیا ورنہ اگر سمجھ میں آئے تو پھر یہ سننے نہیں دیتا ہے اس کا بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر رہے تھے ابن دغنہ نام کا ایک بندہ راستے میں ملا اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو کہا تیری قوم نے مجبور کیا نکلنے پر اس لیے جا رہا ہوں آپ جیسا آدمی مکہ سے چلا جائے گا پیچھے کون بچے گا چلو میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور میں مکہ والوں کا مقابلہ کروں کون آپ کو ستاتا ہے وہ واپس آیا مکہ کے سرداروں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ ابوبکر جیسا آدمی مکہ سے چلا گیا پیچھے کیا بچے گا تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم تو ابوبکر کو نہیں نکالنا چاہتے ہیں مگر یہ پنگا بہت کرتے ہیں اس نے کہا کیا پنگا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ صرف یہ ایک کام کر لیں تو ہماری طرف سے ان کو سیکورٹی کہا کیا کام کریں کہا ایک تو گھر کے باہر نہ ایک ہی کام گھر کے باہر قرآن نہ پڑھیں گھر کے اندر عبادت کریں جو مرضی کریں مگر باہر نہ پڑھیں اس نے پوچھا کیوں اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں زیوانے ہو جاتے ہیں قرآن کے پیچھے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان پر فریفتہ ہو جاتی ہیں ان پر نہیں قرآن پر فریفتہ ہو جاتی ہیں اس لئے ان کو بولو دھر کا دروازہ بند کر کے اندر پڑھتے رہیں جو مرضی پڑھیں ابن دغنہ نے یہ معاہدہ کیا واپس چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق نے چند دن تک پڑھا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سہن تو میرا سہن ہے نا یہ تو کسی کے باپ کا نہیں سہن سمجھے نہیں بیڑا یہ تو میرا ہے یہ کسی کے ہے نہیں تو اپنے ہی بیڑے میں سہن میں پتھروں کا ایک تھڑا بنایا اور اس کے اوپر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگے مکہ والے ابن دغنہ کے پاس گئے ابن دغنہ بہت دور رہتا تھا وہاں سے اس کو بلا کر کے لائے کہ ابو بکر شرط کے خلاف کر رہا ہے کہا کیا کر رہا ہے کہا سہن میں قرآن پڑھ رہا ہے اس نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے کہا آج دیکھ لے کیا ہوتا ہے اس نے دیکھا جب ابو بکر قرآن پاک پڑھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر بہت نرم دل تھے اور وہ اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے ان کی آنکھوں سے برسات لگتی تھی تو پھر مکہ کے مشرق بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے ابن دغنہ نے دیکھا پوری گلی میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے لوگ کھڑے ہیں کہا کیا کر رہے ہیں کہا ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں سہن میں تو ہم وہ سن رہے ہیں کہا دیکھ لیا نا کیا ہش رہن کا قرآن ان کو کھینجتا تھا سوال اور وہ بیوی بچوں کا نام تھا ورنہ اصل میں تو خود قرآن کسے روکنے کی وہ خود طاقت نہیں رکھتے تھے لیکن الٹے قسم کی باتیں کہتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو تم سے پہلے نافرمان بھی یہی باتیں کہہ گئے ہیں وَبْرِبْ لَهُمْ مَسَالَا اے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کیجئے ایک مثال اصحاب القرية ایک بستی والوں کی مثال جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے تھے یہ بستی کون سی تھی اور یہ بھیجے ہوئے کون لوگ تھے آج تک معلوم نہیں اور معلوم ہونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے بعض لوگوں نے طے کرنے کی کوشش کی فلان بستی ہو سکتی ہے فلان بستی ہو سکتی ہے لیکن تلاش کرنے سے کوئی فائدہ بھی یہ دعائی تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی تھے اکثر کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے صرف دین کے دعائی تھے دعائی کا مطلب دعوت دیتے تھے لیکن یہ نبی نہیں تھے لیکن قرآن کا انداز ہے علم و رسولون اور یہ انداز رسولوں کے لئے ہے اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے رسول ہی تھے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اسْنَئِنِ یاد کرو اس وقت کو ارسلنا اِلَيْهِمُ جب ہم نے بھیجا ان کی طرف کس نئی نہیں دو رسولوں کو یا تو دونوں ہی کٹھے آئے یا پہلے ایک آئے اور اس کے بعد دوسرے آئے فَقَذَّبُوْهُمَا تو لوگوں نے ان دونوں کو کہہ دیا تم جھوٹے ہو بلکل غلط ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے آخرت و آخرت کچھ نہیں جنت جہنم کچھ نہیں اے نہ خدا کی توحید نہ خدا کی کتاب نہ خدا کے نبی سب کا انکار کیا فَعَذَّذْنَا بِسَالِث تو ہم نے طاقت عطا کی تیسرے کے ذریعے سے عَذَّذْنَا ہم نے مضبوط کیا تیسرے کے ذریعے سے فَقَالُوْ تو انہوں نے کہا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ سینوں نے مل کر کہا بے شک ہم اِلَيْكُمْ تمہاری طرف مُرْسَلُونَ بھیجے ہوئے ہیں ہم بھیجے ہوئے ہیں بھائی رسول ہیں اللہ کے اللہ نے پیغام دے کر ہم کو بھیجا ہے فَعَلُوْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُونَ بڑی اہم بات حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت رسول اکرم صل اللہ علیہ السلام کے زمانے تک جب بھی کوئی نبی آیا ہے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو خدا کی توحید کی دعوت دی لوگوں نے ایک ہی جواب دیا تو نبی نہیں ہو سکتا ہے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہوں کہا تو بشر ہے جو بشر ہے وہ نبی کیسے ہو جائے گا اور بشر کا مطلب خود قرآن پاک نے چار باتیں بیان کی کھاتے ہو پیتے ہو بازار جاتے ہو شادی کرتے ہو اور تمہارے بچے ہیں یہ چار باتیں ہیں اس کی وجہ سے کہتے تھے تم بشر ہو جب تم بشر ہو کھاتے ہو پیتے ہو شادی کرتے ہو بازار جاتے ہو کاروار کرتے ہو تو تم نبی کیسے ہو سکتے ہو یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں یہ تو ہمارے بھی کام ہیں ایک بشر کا معنی وہ ہمارے معورے میں ہے گنہگار سیاکار بدکار عربی میں وہ معنی بشر کا عربی میں بشر کے معنی انسان تو انسان کیا کام کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بازار جاتا ہے شادی کرتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں اس کی بیوی ہوتی ہیں کہا تم تو بشر ہو اور یہی بات مکہ کے کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے سور فرقان میں گزر گیا کہتے تھے یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے کھانا کھاتا ہے بازار جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار جاتے ہیں ولا حضوریہ اور ان کی اولاد ہے اور ان کے بیوی بچے ہیں ایسا آدمی رسول نہیں ہو سکتا ہے رسول کون ہو سکتا ہے جنگلوں میں پھرتا ہو غارب میں رہتا ہو پانی پر مسلح ڈال کر نمازیں پڑتا ہو وہ رسول ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کرام نے جواب دیا کہ نہیں ہم بے شک انسان ہیں اور انسانوں ہی کو اللہ نے رسول بنانا ہے اس لیے کہ جو انسانی معاشرے میں نہیں رہے گا وہ انسانوں کو صدھارے گا کہتے ہیں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں کافروں کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے تھی یہ شیطان نے بڑی محنت کر کے داخل کی تھی کہ ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کیسے سمجھ میں آئے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی انسان ہو جو نیکیاں کرتا ہو اور کھاتا ہو اور پیتا ہو اور بازار جاتا ہو مثلا تجارت کرتا ہے اس کی دکان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر اور اللہ کے حقوق ادا کرنے والا بندو کے حقوق ادا کرنے والا سچ بولنے والا قیامت کے دل نبیوں کے ساتھ ہوگا اس سے اوپر ہے تاجر نماز پڑھتا ہے ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے اور سچ بولتا ہے اس دور کا کوئی پوچھے اور اس علاقے کا سب سے بڑا ولی کون ہے میں کہوں فنان آدمی ہے وہ تو کوئی مانے گا اس کو ولی بولیے نا لوگ کہیں جائیں گے دوڑ کر کے سب کہ یہ ولی ہے جب دیکھیں گے ارے یارے تو فنانا چاچا یہ کہاں ولی ہے یہ تو فنانا بزرگ ہے یہ کہاں ولی ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں ہم کہیں گے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مشتنڈا بیٹھا ہے اور ہے بھی پورا نماز اور بس شہر میں کبھی آتا ہی نہیں مانیں گے لوگ ولی کہ نہیں مانیں گے مانیں گے یہ شیطان نے ذہن بنایا ہے کہ بزرگ اس طرح کا ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے مگر لوگ اس کو بزرگ نہیں مانیں گے اگر کہا جائے بھئی فلاں بزرگ ہے سچ بولتا ہے پورا تولتا ہے سنت پر عمل کرتا ہے فرض پر عمل کرتا ہے حلال کی روٹی کھاتا ہے کوئی مانے گا اس کو نہیں مانے گا ایک مزدور آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے ان کی سہتر ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لئے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا آپ نے فرمایا کیوں انہوں نے کہا کہ پیچھے کھینچ لیا کہا میرے ہاتھ تو گھرد سے آٹے ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ کیسے مصافحہ کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دو میں اور ان کے ہاتھوں کو جب اس نے ہاتھ بھی ہے آپ نے چوم لیا ان کے ہاتھ اور فرمایا تمہارے ہاتھ تو اللہ کے اس طرح کے پسندیدہ ہیں جس طرح اللہ کے راستے میں صرف اللہ کے لئے جہاد کرنے والوں کے ہاتھ اللہ کو پسند ہوتے ہیں لیکن ایسے مزدور کو آج کے دور میں کوئی والی مانے گا ہس ہس کے لوگ زمین پر گرے گئے یار یہ والی ہے مزدور ہے بچا یہ کہاں سے والی بن گیا ہے لیکن ان کو والی مانیں گے مفت خورے کو کچھ نہ گھاتا ہو یوں ہی پھرتا ہو کالیاں دیتا ہو گندی باتیں بکتا ہو یہ پکا والی ہے جناب اس کی کیا بات ہے انہوں نے کہا تم نہیں مگر بشر بشر ومثلنا ہمارے جیسے وما انزل الرحمن اور جو تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے جھوٹ بات ہے ما انزل الرحمن نہیں اتارا رحمن نے منشی کچھ بھی ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر وحی اترتی ہے کہ انان تم اللہ تکذبون تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے ہو جھوٹی باتیں کرتے ہو کوئی وحیشیں نہیں آتی ہے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمْحُرُسَلُونَ جب انہوں نے کہا تم بالکل جھوٹے ہو تو نبیوں نے کہا ربنا یعلم ہمارا رب جانتا ہے ہمارا رب جانتا ہے یعنی اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں اور یہ بالکل وہی جو ہمارے ماں ہے نا رب گواہ ہے اللہ گواہ ہے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں اور ہم افران نہیں سمجھ سکتے ورنہ اوپر انہوں نے تھوڑا سخت الفاظ میں نہیں کہا تھا عام الفاظ میں کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ نیچے انہوں نے کہا بلکل تم جھوٹے ہو تو انہوں نے بھی تاقید سے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرُسَلُونَ بے شک ہم تمہاری طرف لا ضرور بزرور مرسلون بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے اگر تم مان جاؤ تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں مانتے ہو تو ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں ہے اور ڈنڈے سے کبھی کائنات میں کوئی مانا بھی نہیں ہے پتہ نہیں کس دعلم نے پھیلا دیا کہ تلوار سے لوگوں کو بنوا دیا تلوار سے کوئی مانتا ہے مانتا نہیں ہے آدمی تلوار سے کبھی بھی انبیاء اکرام کا کام بنوانا نہیں کہنا ہے پہنچانا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور نہیں ہے ہمارے ذمہ illا البلاغُ الْمُبِينَ مگر کھلن کھلا پہنچا دینا یہی وہ آیت ہے جو عام طور پر تقریر کرنے والا بات پہنچاتا ہے اور آخر میں کیا کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نہیں ہے ہمارے ذمہ اور پچھ مگر ساف ساف پہنچا دینا مراد ما نصیحت بود و کردیم حوالت با خدا کردیم و رکھتیم تو ہم نے بھی پوشش کی اس کو پہنچا دیں آج تو آج ساہ سا سبق چلا کل تھوڑا تیزی سے چلے گا انشاءاللہ اب بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے سب ذکر میں بیٹھیں دعا میں بیٹھیں اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں اب اللہ کے گھر سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں یہیں افطاری ملے گی انشاءاللہ ملے گیرم ملے گیرم ملے گیرم ملے گیرم